اسلام علیکم آج صبح اٹھا ہوں تو دل تو نہیں تھا گارہ اٹھنے کو لیکن اٹھنا پڑا کیونکہ پولنڈ جانا تو ابھی نکر ہوں پولنڈ کے لیے گاڑی میری ریڈی ہے بس پر شاید آپ لوگوں کو وہاں پہ نانا زر آ رہا کیونکہ وہاں سے میں نے نکال کے وہ سامنے سپیشل پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں پہ کھڑا کر دیا پہلے تو مجھے پتا چلا تھا کہ بیس یورو اس کا مہینے کا لیکن بعد میں میں ہاؤس مائیسر سے بات کی تو اس نے بولا کہ نہیں فری میں آیا صرف چابی آپ کو لانی پڑے گی اور وہاں پہ تیس یورو پہلے دینے پڑیں گے چابی کے میں ٹھیک ہے وہ لے گئے میں لاؤ کے تو اب میں نے وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے تو ابھی جو ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں پولنڈ کے لیے تو انشاءاللہ وہاں سے تھوڑا سا سامان وغیرہ حرید تو سامان حرید تو واپس لے کے آنا ہے یار ویو چیک کرو کیا زبردست ویو ہے اس ٹائم میں ہلکے ہلکے بادل دوپ اور گرین سب کچھ ہم لوگ تقریباً قریب قریب پولنڈ کے پہنچ گئے ہیں یعنی کہ وہ رہ گیا کچھ پانچ میٹر پہ شارہ کھل گیا ہے اب نکلیں ساری جرمن کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہاں سے یہاں پہ پٹرول دلوانے کے لیے جرمنی میں ابھی جو پٹرول کا تقریباً ایک یورو نبے سنٹ کے قریب اور یہاں پہ آج جو ریٹ ہے وہ ایک یورو اکاون سنٹ جو ریٹ چاہ رہا ہے اسی لیے وہاں سے لوگ لے کے آتے ہیں گاڑیاں یہاں پہ یہاں پہ پٹرول فیل کرواتے ہیں گیلیں بھر لیتے ہیں ساری میں وہ سامنے مارکٹ ہے ٹھیک ہے سامنے جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں وہاں سے سامن وغیرہ لیا سستہ ٹھیک ہے لے کے گاڑی میں رکھا اور واپس اپنے گھر کو چلے گئے تو پٹرول تو دلوالی ہے پٹرول جو ہے اڈالا ایک سو چھے یورو نبے سنٹ کا ٹھیک ہے ابھی میں اندر پے کرنے جا رہا ہوں تو پے کر کے تو پھر میں آتا ہوں اچھا جی ایک یہ ٹینک فول کروالی ہے ایک یہ کروالی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک یہ کور جو ہے نا وہ لی ہے اور یہ ٹیپ جو ہے نا لی ہے سائیڈوں پہ موٹس آگر کے لگانے کے لیے بائیس یورو کی یہاں سے آئی ہے یہ دونوں چیزیں نہیں تو نہیں تو اگر میں لیتا یہ وہی جرمنی سے تو حالی کور کل میں لے کر آئے تھا وہ پچاس پچاس یورو کا مجھے پڑا تھا تو ابھی تو فیلحال یہ ہی ہے تو ابھی جا رہا ہوں گاڑی پیچھے آ رہی ہے یہ سامنے مارکٹ ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ میں جو ہے نا یہ سامنے ساری لگی ہوئی ہے تو اس میں جانا ہے میں نے یہ لگے ہیں بائیس مشروعز ہیں سپیشل والے ممندیش گراد ہے بیچی جاتی ہے گانے کی آواز بیچ میں آ رہی ہے تو میں چھپ کر دوتا ہوں یہ سارا سامان لے لی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو ہوا بڑی تیز چل پڑی ہے تو جس کے بیاس سے شاید آغاز جانا وہ خراب ہو رہے ہیں موسم ویسے بڑا پیارا ہو ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا موسم جو ہے بادل اور اب میں گاڑی کی طرف جا رہا ہوں گاڑی میں جا کے یہ سما رکھتا ہوں تو راکھ کے تو پھر جو ہے نا آگے نکلتے ہیں یہاں سے نکل کے تو میں جاؤں گا وہ سامنے میں پارکنگ کے انزار کر رہا ہوں یہ بندہ پارکنگ جو ہے نا گاڑی نکالتا ہے تو پھر میں جو ہے نا گاڑی پار کر کے وہ سامنے یہ بیترنکا کر کے ہے یہاں سے مجھے دودھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اور چھوٹا موٹا سامان لینا ہے یہاں لیبل بھی لگی ہوئی ہے یہاں پر لو جی کافی کا لے لیا ہے اس کے بعد چکندر دولی ہے یہ جو ہے نا یہ ہم لوگ کھا سکتے ہیں یہ حلال ہے کیونکہ اس میں ڈالا ہوتا ہے یہ صرف نوڈلز وغیرہ کے بنے ہوئے یا آٹے وغیرہ کے اور بیچ میں بھی جو ہے نا سبزیاں وغیرہ ڈلی ہوئے ہیں اس کے بعد تین پیکٹ لی ہیں دودھ کے ایک یہ ہو گیا تھیل کی بوتل تھیل کی بوتل یعنی کہ پانچ یورو کی مجھے مر رہی ہے یہ والی پانچ لیٹر کی یعنی کہ ایک اور جرمنی میں جو ہے پانچ لیٹر کی میں رہی سے کچھ پتانی پندرہ بیس پچیس یورو کی ہے یہاں سے مکھن لے کے جاتا ہوں مکھن کی یہ پولیس میں ہی ٹرائز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سات یورو نبی سینٹ یہ اوپر ہے ٹھیک ہے نڈنوے سینٹ ٹھیک ہے میں یہاں سے لے کے جاتا ہوں تو جا کے تو اس کا دیسی گھی بناتا ہوں ہمیشہ لو جی سامان تو لے لی ہے ہم چارہوں گھر کی طرف یہاں سے نکل کے تکیپن ایک گھنٹہ لگے گا چیک کرو یار کیا زبردست موسم ہو رہا ہے بھار کیسے بادلوں کی شیپ بنی ہوئی ہے ابھی میں نکل ہوں پولنڈ سے تو ٹھیک ہے یہاں سے جاتے جاتے بھی تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگنا ہے تو میری پونے پانچ بجے جو ہے نا ایک جگہ پر اپوائنٹمنٹ ہے تو پتہ نہیں ہے میں پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں لیکن یار زبردست ویو ہے اچھا جی پولنڈ سے میں گھر آیا آکے تو کھانا کوئی نہیں تھا پھر گیا میں اپنا کیا کہتے ہیں سے وہ جو آپ کو دکان دکھائی تھی پچھلی ویڈیو میں پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں جا سے میں گوشت وگیرا وہاں سے گوشت لے کے آیا ہوں دو کلو اور ساتھ میں پھول کو بھی لگا وہاں تھا بڑا اچھا وہ لے لے کے تو آیا وہاں آکے سارا کیونکہ اس گوشت تو بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں ان کو چھوٹا پھر کرنا آتا ہے وہ چھوٹا کاٹ کے آپ لوگ یہ بنا دیا ابھی پھول گو بھی اور یہ اس کا پانی سارا سوکے گا آدھی رہ جائے گے وہ کہتے ہیں کہ پردیش سب کچھ سکھا دیتا ہے مجھے پہلے کیا کہتے ہیں سے کھانا وگرہ پکانا نہیں تھا جب میں کوئید گیا تو پاپا ہی پکاتے تھے صرف کھا لینا پاپا چھوٹی گئے ہیں سامنے ریسٹورنٹ تھے وہاں سے کھا لینا سستا تھا اتنا کوئی مہنگا نہیں تھا جب یہاں بھی آیا یہاں بھی آگے حساب کتاب دیکھا تو ریسٹورنٹوں سے کھانا روزانہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تقریباً ایک ٹائم کے تم کھانے جاؤ تو حالی ڈونر ہی لو تو وہ اب چھے یوروکا ہے تو بندہ کتنا ایک ٹائم کھا لیا چھے یوروکا دوسری ٹائم چھے یوروکا کھا لیا پھر جو ہے صبح ناشتہ اس لئے ابھی کوشش یہی ہوتی ہے بھائی گھر پکا لو آہستہ 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 کرتے مسیح گیا اب گھر پکا لیتے ہیں پکا کے کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگر اور کچھ ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی لائک سسکرائب کرنا مت مولے گا یار کوئی بھی جو ہے نا لائک سسکرائب نہیں کرتا کوئی نہیں بات اللہ حافظ انشاءاللہ اوکے جی اللہ حافظ